موسیقی یہ جڈیچری آپ کا بابا ہے اس کی انٹیگریٹی پہ ڈاؤٹ مت کیجئے آپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ گالیاں مت نہیں کیا دکھا لیے کہ بابا کسی ڈیزائن کا کسی پلان کا کسی بڑے عمل کا حساب بن چکا ہے نہیں بنایا بابا نہیں بنے گا یہ بابا یہ کہاں کا انصاف دو ترازو جمعہ انصاف گئے یہ نہیں چلیں گے اس طرح کا جو انصاف ہے کہ ان کے لیے کچھ اور میرے لیے کچھ یہ نہیں چلے گا پاکستان میں اور ہمچ کے خلاف اور خود تحریک چلائیں گے ملک کے اندر سن لو کہتا میں پاکستان کی اتلیا کے خلاف تحریک چلا ہوگا انہیں کبھی زندگی میں تحریک چلایا ہے کبھی جیدر تحریک چلا سکتے ہیں جیدر تحریک نہیں چلا سکتے میں انتظار کروں تم نکلو تم ایک طرح سے نکلو گے میں توسری طرح سے نکلوں گا تیرے گیا کہ اب ہم کس کے ساتھ ہیں الیکشن اب زیادہ قریب آگیا ہے تو ہمارے مخالفین کی جو گالی گلوچ ہے اس کی فریکوینسی بڑھ جائے گی الیکشن والے دن فیصلہ ہوگا گالی جیتی ہے یا کام جیتا ہے اگر گالی جیتی تو عمران خان جیت جائے گا کیونکہ وہ سر سے پاؤں تک جا دی گیا عوام میں خوش آمدید میں ہوں مرتضی سلنگی نواز شریف اور مریم نواز شریف تمام تر افعاہوں کے بعد ایک بار پھر پاکستان واپس آئے ہیں نہ صرف واپس آئے ہیں بلکہ بول رہے ہیں نہ صرف بول رہے ہیں بلکہ بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں عمران خان کی عدالت عزمہ سے گلو خلاصی ہو چکی ہے لیکن جہانگیر ترین کھیل سے باہر ہو گئے ہیں تقریباً دو ماہ کے تاطل کے بعد کل سینٹ میں چوبیسویں آئینی ترمیم کا بل رائے شماری کے لئے پیش ہوگا مسلم لیگ نواز کس بیانیے کے ساتھ انتخابات میں جائے گی مفاہمت مضاہمت یا دونوں کے ساتھ احتسابی عمل ممکنہ طور پر کب ختم ہوگا اور اس کے نتائج حکمران جماعت پر کیا ہوں گے اور عدلیہ کی ساکھ اس سے کس حد تک متاثر ہوگی یا ہو چکی ہے سویل فوجی تعلقات پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے کیا سینٹ انتخابات اور عام انتخابات کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں اور بعد از انتخابات کا پاکستانہ ہوگا یہ وہ سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہیں اور میرے ذہن پر بھی ہیں اور یہی سوالات لے کر ہم آج کے اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے میرے ساتھ آج فون لائن پر ہیں سینئر صحافی افتخار احمد وہ کسی وجہ سے اسٹوڈیو نہیں پہنچ پائے ہیں لہٰذا ہم فون پر ہی ان سے بات کریں گے افتخار صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں شکریہ اور میرے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے سینئر صحافی مبشر زیدی بھی موجود ہیں اور صحافی اور تجزیہ کار زیغم خان بھی موجود ہیں ہم ان دونوں کے پاس بھی جائیں گے افتخار احمد صاحب میں پہلے آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے مسلم لیگ نون کی آپ نے نواز شریف صاحب کا جو بیان تھا پاکستان آنے سے پہلے جو انہوں نے ہیترو ائرپورٹ پہ دیا اور مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹوئیٹس بھی دیکھی ہوں گی ان کے اندر جو جارہانہ انداز ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا لیکن ساتھ ہی آپ نے ابھی دو چار دن پہلے شہباز شریف صاحب کا انٹرویو بھی دیکھا ہوگا اس میں وہ ابھی تک وہ مفاہمت والا انداز ہے دوسری طرف چودری نصار صاحب جو ہے وہ خبردار کر رہے ہیں کہ جی یہ رویہ جو جارہانہ ہے اور اداروں پہ تنقید کرنے کا ہے عدلیہ پہ تنقید کرنے کا ہے اس کو آپ ختم کریں کیونکہ اس سے نقصان ہو رہا ہے تو یہ دونوں بیانییں چل رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر آپ ذرا ہماری رہنوائی کیجئے کہ ان دونوں بیانیوں کو لے کر حکمران جماعت کیسے جائے گی انتخابات میں کون سا بیانیاں لے کر جائیں گے یا دونوں لے جائیں گے دونوں بیانیوں کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز الیکشن میں جائے گی دونوں بیانی ہیں ایک طرف مینواز شریف بارپور تقریرے کر رہے ہوں گے اور دوسری طرف مین شہباز جو ہیں وہ معاملات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہوں گے ان کی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کر سکیں تاکہ پارلیمنٹ میں اور کی بہتری ہو پنجاب کا مسکم ان کے ہاتھوں سے نہ نکل پائے تو یہ ایک بہت مشکل کام ہوگا شہباز شریف کے لیے اور مینواز شریف کے لیے بھی کیونکہ لائن ڈرو کرنی مشکل ہو جائے گی کہیں ایسی لائن نہ کھین بھی جائے کہ مینواز شریف صاحب کہیں کہ شہباز آپ کو لائن کے ادھر رہنا ہے یا لائن کے ادھر رہنا ہے ایسا کہ انسوس دیال نہ آجے مجھے یہ خوف اور یہ ڈر لگ رہا ہے کیونکہ مینواز صاحب جتنے غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں وہ ان کا حق بنتا ہے لیکن اس غم اور غصے کو آپ اپنی طاقت میں بھی تو بدل سکتے ہیں نا اور اس غم اور غصے کے ساتھ آپ الیکشن کمپین میں صرف ووٹوں کو بھی تو مطالبہ کر سکتے ہیں جب آپ الیکشن جیت جائیں تو وان ایٹی فورٹ تھری جس کے تحت یہ طاقت سپریم کورٹ پاکستان کے پاس ہے اس کو کھا کے بار پینڈ نے آئین سے وان ایٹی فورٹ تھری کو امن کر دیں دیکھیں محض غصہ کرنے سے محض جذباتی ہونے سے محض اپنی طاقت کے زوم میں غلط سائے سے نہ کریں بالکل آپ کے پاس پاور ہے آپ کے پاس لوگ آپ کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی پتا ہے کہ کوئی اور سیاسی پارٹی ماں سوائے پی ٹی آئی کے یہاں پہ پنجاب میں ابھی تک کوئی جگہ نہیں منا پائی اور اگر مسلمی کی سیٹیں کم ہوتی 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 کتنی کم کر رہیں گے اور کتنی سیٹیں آپ دے دیں گے پیبر پارٹی کو پی ٹی آئی کو اپنا جو فلسفور ہیں جو سوچتے ہیں یہ مشتلہ ہے لیکن سب کچھ محیان نواز شریف پر ڈپینڈ کرے گا اور میں امید کرتا ہوں گا محیان نواز شریف صاحب اس بات کو بہت جلد سمجھ لیں گے اور شہباز شریف کے لیے وہ مشکلات پیدا نہیں کریں گے اور نہ ہی اپنی پارٹی کے لیے مشکلات پیدا کریں گے کیونکہ پارٹی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا محیان نواز شریف کے تیز حملوں کے ساتھ چلنا اور اگر ایک دفعہ آپ ان کو لوکنوں نے چھوڑا ہاں وہ دس سو ہوں یا پندرہ ہوں یا بیس ہوں تو وہ ڈینٹ تو پڑے گا وہ ڈینٹ کو پھر مخالف ایک سپریٹ کریں گے بہت مشکل کھیل ہے محیان نواز شریف کے سامنے اور ایک بات محیان نواز شریف کو خیال لکھنا چاہیے کہ بے نظیر کی ایک حکومت جاتی ہے اور اس کو سپریم کورٹ نکال کے گھر بھیجتی ہے ان کی حکومت کو باہر کر دیتی تو فیصلے ایسے بھی آئے ہیں اور اس فیصلے میں جو گزشتہ روز ہوا ہے ان کا ایک کیس ہے جس میں 1843 کی جوریڈکشن کے بارے میں بات کی گئی اس میں بھی یہ تیہ کیا گیا تھا کہ ہاں عدالتیں ایسے کر سکتی ہیں جیسا وہ مناسب سمجھیں اور دو چیزیں ان کے سامنے آئیں تو یہ ان کو دیکھنا پڑے گا ورنہ اگر کھچا ہوا ایک تیر فقطہ فیصلہ ہوا شہباز شریف کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی پاکستہ مسلم ریک نون کے ایم ایز ایم پیس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی لائن اگر کھین جی گئی تو پھر کھچاؤ بڑھے گا کھچاؤ بڑھنے سے ممکن ہے کہ انتخابی عمل بہت بری طرح متاثر ہو صحیح زیغم خان آپ کی بھی پنجاب کی اس پر ایک نظر ہے یہ جو دونوں بیانیے ہیں مفاہمت کے اور مضاہمت کے اور دونوں آوازیں آ رہی ہیں مسلم لیگ نون کے اندر سے تو تو افتخار احمد صاحب نے تو کہا کہ یہ ایک طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ بیانیے متصادم بھی ہیں لیکن یہ دونوں کو لے کر چلنا چاہتے ہیں تو یہ جو انہوں نے بہت سارے بال ہوا میں اچھالے ہوئے ہیں یہ اس کے ساتھ چل پائے گی یہ حکمران جماعت یہ ان کے لیے اساسہ ہوگی یا بوجھ ہوگا دیکھئے یہ دونوں بیانیے اس وقت زیادہ متصادم ہیں جس وقت کے مسلم لیگ نواز حکومت کے اندر ہے یہ یاد رکھئے کہ جس وقت مسلم لیگ نواز انتخابات کیلئے جائے گی تو اس وقت وہ حکمران جماعت نہیں ہوگی کسی بھی دوسری جماعت کی طرح وہ حکومت سے باہر ہوگی اور ایک عام جماعت کے طور پر ریکشن رڑے گی میرے خیال میں اس وقت اسے جاریت کا بیانیہ اب سے کہیں زیادہ سوٹ کرے گا کیونکہ انہیں حکومت کے طور پر اپنے آپ کو زیادہ محفوظ نہیں رکھنا ہوگا اور اس وقت ان کو کرٹسائز کرنے میں تنقید کرنے میں کسی خاص دشواری کا سامنا نہیں ہوگا لیکن پارٹی کے اندر یہ دو رائے بہرحال موجود ہیں ایک ایسی رائے موجود ہے جس کو شہباز شریف صاحب جس کی نمائندگی کرتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ مضاہمت والا راستہ نہیں لینا چاہیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں پارٹی ٹوٹ جائے گی لیکن میری رائے میں نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی بقا ان کی سیاسی بقا ان کی ذاتی بقا ان کی وراثت کی بقا اسی چیز میں ہے کہ وہ مضاہمت کا راستہ اپنائیں وہ اپنی گریونسز کو اپنی مظلومیت کو جس کو وہ سمجھتے ہیں اس کو عوام کے سامنے رکھیں عوام کے سامنے اس بات کو رکھیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کی حق تلفی ہوئی ہے اور وہ عوام کے جذبات کو اُبھاریں میری رائے میں نواز شریف ہی عوامی لیڈر ہیں شہباز شریف عوامی لیڈر نہیں ہے نواز شریف ہی وہ لیڈر ہیں مسلم لیگ نواز میں جن کی نبز عوام پر ہے جو سمجھتے ہیں کہ عوام کے جذبات کیا ہے اور کس طرح عوام کو ساتھ لے کر وہ آگے چل سکتے ہیں تو میری رائے میں تو نواز شریف صاحب کا بیانیہ غالب رہے گا اور بہت جارہانہ رویہ کے ساتھ مسلم لیگ نواز انتخابات میں جائے گی مبشر زیدی صاحب ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا شخصیت کے اندر اسکتسو فینیا کہ ایک شخصیت جو ہے وہ تقسیم ہو دو حصوں میں اور وہ بھی متضاد حصوں میں تو یہ جو مفاہمت اور مضاہمت کے جو دونوں اور جانات ہیں مسلم لیگ نون ان کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ساتھ چلیں گے ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہوں گے یا ان کے اندر کوئی ایک آرگینک لنک بھی ہے دونوں ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں آپ کا کیا ہے تجیہ دیکھیں میرے خیال میں تو یہ جو دو تین بڑی سیاسی جماعتیں وہ اب یہ کھیل سمجھ گئی ہیں وہ دونوں سائیڈ رکھتی ہیں جیسے اسٹیبلشمنٹ اپنا کھیل کھیلتی ہے کہ کبھی ایگریسیو ہوتی ہے کبھی بالکل مفاہمت پر آ جاتی ہے اسی طرح یہ گیم اب سیاسی جماعتوں نے کھیلنی شروع کیا آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب ایڑ سے ایڑ بجا کر کے نکل گئے تھے اور اس وقت یہی خیال تھا کہ پیپلز پارٹی بہت مصیبت میں آئے گی مگر انہوں نے آ کر کے سوفٹن اپ کیا اور دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اوورچس شروع کیے تو آپ دیکھ لیں کہ آج ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں تک نون لیگ کا مسئلہ ہے دیکھئے نواز شریف صاحب بہرحال صدرتوں ہیں پارٹی کے ابھی سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ نہیں دیا تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ لہو گرم رکھنے کا بہانے کے طور پر یہ ساری جو انہوں نے اناؤنس کی ہوئی ہیں کہ فلا تحریک بھی چلاوں گا یہ بھی تحریک چلاوں گا ان کو پتا ہے کہ ان کو مومنٹم رکھنا ہے دوہزار اٹھارہ کے جب تک الیکشنز نہیں ہوتے اور جیسے میرے بھائی زیغم نے کہا کہ وہ جب پارٹی اترے گی حکومت سے باہر جائے گی تو اسی جاریانہ اپنے موقع کو ڈومینیٹ کرے گی ایک طرف سے جاریانہ موقع ہوگا چھوٹا بھائی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہوگا نہیں نہیں سر اب میں سنبھال لوں گا کوئی مسنا نہیں ہے دیکھ لیں گے اور پہلے بھی ہم نے سنبھال رہی ہے تو اسکیوز می جو گیم اسٹیبلشمنٹ کھیلتی رہی ہے اب سیاستدان ان کے ساتھ وہ گیم کھیل رہے ہیں اور جہاں تک ایک چھوڑی چھوڑی سی بات کروں ون ایٹی فور تری کی بات کی تھی افتخار صاحب نے بھی میرا نہیں خیال کہ ون ایٹی فور تری کو کسی بھی طریقے سے پارلیمنٹ جو ہے وہ اٹھا کے باہر پھیک سکتی ہے یہ سپریم کورٹ کی اوریجنل جوریس ڈکشن ہے جو کہ فنڈیمنٹل رائٹس کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق ہے تو سپریم کورٹ کبھی بھی علاو ہی نہیں کرے گی کیونکہ وہ یہ سپریم کورٹ کی اوریجنل جوریس ڈکشن ہے یہ پارلیمنٹ کی جوریس ڈکشن نہیں ہے تو تھوڑا سا ہمیں فرق رکھنا ہوگا جب عدالتی محاص پہ آئیں گے تو نواز شریف صاحب جو ہے اب جائیں گے تو وہ بلکل میرے خیال میں تو وہ بلکل صحیح پولیٹکس کر رہے ہیں کہ اپنی آپ کو وہ ریلیمنٹ بھی رکھ رہے ہیں دیکھئے وہ وزیراعظم نہیں رہے ہیں ان کے اوپر ایک سٹگما بھی لگا کے انہوں نے جھوٹ بولا اور وہ بقول سپریم کورٹ کے عدالت عظمہ کے وہ نہ صادق رہے نامین تو اب وہ کس طریقے سے واپس آئیں گے تو انہوں نے سوچا کہ وہ یہ طریقہ لیں کے جا رہے ہیں نا طریقے سے وہ واپس آئیں اور لوگوں کو لگا کر رکھے پہلے انہوں نے ووٹ کے تقدس کی تحریک چلائی وہ جو بھی ہوا یہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے بھی ایک دفعہ سبل نافرمانی کی بھی تحریک چلائی تھی تو اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں میں تحریک انصاف چلاؤں گا یعنی انصاف کے لئے تحریک چلاؤں گا تو یہ سب لوگوں کو بھی پتا ہے ان کو بھی پتا ہے لیکن جیسے زیغم نے کہا کہ ابھی تک نواز شریف کو یہ بھی پتا ہے کہ سیاست میں ان کو کوئی بہت بڑا دوسرا خطرہ نہیں ہے کسی بھی اور جماعت سے وہ جتنے اگریسیو ہوتے جائیں گے میرا خیال میں ان کو پتا ہے یہ چیز ان کو فائدہ دے گی کیونکہ پنجاب میں پہلی دفعہ یہ موڈ ہے سورٹ آف انٹی اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں باقی سوبوں میں تو چلتا رہا بلوجستان میں بھی چلتا ہے سندھ کے اندر بھی چلتا ہے کبھی فاتح کے اندر بھی خاصا وہ چلا اب اگر پہلی دفعہ پنجاب کے اندر انٹی اسٹیبلشمنٹ موڈ ہے اور ہم نے یہ جی ڈی روڈ مارچ میں دیکھا تو میرا خیال میں نواز شریف صاحب چاہیں گے کہ اس کو کیش کرائیں کوئی بھی سیاسی جماعت ہوگی وہ اس موڈ کو کیش کرائے گی بہت شکریہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ ہوتے ہیں عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید افتخار صاحب آپ سے میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اٹھائیس جولائی کا اس کے بعد جو احتسابی عدالت ہے ان کو چھ ماہ دیا گئے تھے کہ آپ یہ جو بھی ریفرنسز ہیں ان کا فیصلہ کر لیں تو جو رفتار ہے ان کیسز کی وہ آپ نے دیکھی ہے میاں صاحب تو پہلے سے ہی پیشگوئیاں کر رہے ہیں کہ جی ان کا جو مقدمہ ہے اس میں فیصلہ کیا آنا ہے بلکہ وہ دوسرے جو مقدمات ہیں اس میں بھی وہ بتا رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو صورتحال ہے مارچ میں سینٹ کے الیکشنز ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اکتیس مائی کو اسیمبلی کی میاد جو ہے وہ پوری ہو جائے گی آپ آپ کا اندازہ کیا ہے آپ کیا سن رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر کیا یہ فیصلہ آ سکتا ہے اگلے ایک مہینے ڈیرڑ مہینے میں اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے پھر نتائج کیا ہوں گے ہماری سیاست پہ عدلیہ کی جو ساکھ ہے سیول ملٹری تعلقات ہیں اس پہ کیا اثر ہو سکتا ہے جہاں تک تو سیول ملٹری تعلقات ہیں ان کا کوئی لینا دینا دینا نہیں عدلیہ کے معاملات سے اور جو کسی اس وقت ملٹ میں ہو رہا ہے یہ پالیٹیشنز کر رہے ہیں پالیٹیشن عدالتوں میں گئے تھے عدالتوں نے فیصلہ کیا اور عدالتوں کو گھلی پھانی پڑھ رہی ہے اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ چھ مینے میں فیصلہ کر رہا ہے وہ چھ مینے میں اگر فیصل ہوگا عدالتوں کو اور گھلی پڑھے گی کہا جائے گا کہ یہ کان لکھا ہوا تھا کہ چھ مینے میں فیصلہ کر رہے ہیں فلانا کیس بارہ سال چلا اس کا فیصلہ نہیں ہوا فلانا کیس اٹھارہ سال چلا اس کا فیصلہ نہیں ہوا فلانا کیس اتنے سال چلا اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہمارے فیصلوں میں بھی جان بجھ کے چھ مینے کا ٹائم رکھا گیا یہ ہمارے خلاف ایک ایسا اقدام تھا جو ہمارے مفادات کے خلاف تھا ہم اس ظلم کے ذاتوں کو نہیں مانتے وہ ٹھیک ہے کبھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ یہ ان کو سپورٹ ملے گی تو جیسے فیصلہ ہے کہ یہ جیل جائیں گے تو ان کو تو اور سپورٹ مل جائے گی یہ کہا جائے گا یہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ چھ مینے میں فیصلے کرو بھائی کس کے کانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے فیصلے کرو یہ فیصلے صرف ہمارے لئے ہونے سے کہاں کئی سی ہیں دالتیں جو پیننگ لوگوں کے اور کیس پڑھے ہیں وہ جو چار سو کیس اور پڑھے ہیں کیوں وہ دخواست اٹھا کے باہر پھینگ دی دالت نے اس چار سو کیس کو بھی چلاتے ہیں ہمارے ساتھ ہی جو پاناما کا کیس ہے دیکھیں پاناما میں بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اب نیاب کے کیس میں بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یک طرف آپ جو فیصلے ہیں یہ نہیں مانے جائیں گے یک طرف انصاف نہیں مانا جائے گا پاکستان جندہ بات عوام قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس مولت کے ساتھ مجھ نہیں تو سمجھ سے اب باہر ہوتا جا رہا ہے عدالتیں فیصلہ نہ کریں جو فوج ہے وہ اب کوئی ان کو سمجھائے نہیں پارلیمنٹ کچھ کہے نہیں سیور سوسائیٹی صرف بیٹ کے سارا دینا ورسیب کے اوپر اور مختلف گروپس کے اندر اپنی ہدایات دیتی رہے لوگوں کو تعلق کی کوئی نہ ہو پاکستان کے مسائل سے کیا یہ جو الیکشن ہوں گے جب بھی ہوں گے اور اس وینم کے ساتھ جب ہوں گے اور ووٹ مل جائیں گے کہ جناب یہ مظلوم تھا اس کو ووٹ دے دو تو پھر یہ جو چھوٹے صوروں سے چیہو پکار شروع ہوگی اس کا پھر ہم کیا کریں گے صحیح جو ایشیو ریزولف کرنے والے ہیں ان پر تو اتنی سنجیدہ بات ہوئی نہیں رہی ہم جم پنامہ میں فنسے ابھی تک آج تک نہیں بارا نکل پائے کون ڈیورنڈائن کی بات کر رہا ہے کون اتنی کے اس معاملے کے اوپر جواب دینے کو تیار ہے کون کل چوبیسین ترمیم کے بارے میں ایسا کرے گا کہ لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں اور اگر ہو بھی جاتی ہے تو اس کے کیا نجائز ہوں گے میں الیکشن جیت نہیں ہے سارا کچھ رہا گیا پاکستان کے اندر تو ماف کیجئے گا مجھے پھر اس سارے معاملے میں اپنے جمہوریت پسند ہونے پر بھی بعض افصوص ہونے لگ جاتا ہے کہ میں کائے کو میں کائے کو جمہوریت میں یقین کرتا ہوں اور ووٹ کے تقدر سے میں یقین رکھتا ہوں اور لوگوں کو کہتا ہوں جاؤ جا کے وہاں پہ ووٹ ڈالو جب ووٹ ڈالنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے محل بدل ہے اپنے پر آئے ہوئے دھبے کو صاف کرنے کے لیے میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں ہاں اس دوران میرا تصادم ہو جائے اداروں کے ساتھ ہو جائے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہو جائے ٹھیک ہے افتخار صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں زیخم خان ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جو اہتصاب عدالت ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب کو اور مریم کو اور ان کے خاندان کے جو افراد ہیں ان کو سزا ہو جاتی ہے تو جو پنجاب کی جو سیاست ہے اس میں ان کی پارٹی کے بارے میں تو پہلے بھی بہت ساری باتیں کی جا رہی تھی کہ وہ ٹوٹ فوٹ جائے گی جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا میاں نواز شریف کے خلاف ابھی تک کوئی بڑی ٹوٹ فوٹ نہیں ہوئی ہے لیکن اب ہم جب الیکشن کے قریب جا رہے ہیں تو آپ کا کیا اندازہ ہے کہ اگر اہتصاب عدالت نے ان کو سزائیں دی تو یہ پارٹی اپنے آپ کو متحد رکھ پائے گی مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نواز کسی بہت بڑی ٹوٹ فوٹ کا شکار ہوگی کچھ لوگ یقیناً اس میں سے نکل کر جا سکتے ہیں لیکن جو وقت نواز شریف کو ملا ہے اور انہوں نے جس طریقے سے اپنا ایک نیرٹیو بلڈ کیا ہے اور خاص طور پر عوام کو اپنے ساتھ رکھا ہے پارٹی اس وقت ٹوٹ فوٹ سکتی ہے پنجاب میں اگر پیپلز پارٹی کی طرح عوام میں اس کی مقبولیت کم ہو جائے اس صورت میں یہ سوٹ نہیں کرتا لیڈروں کو اور خاص طور پر الیکٹیبلز کو جن کے اپنے پیچھے بھی کئی ہزار لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس پارٹی کے ساتھ کھڑے رہ سکیں وائیول کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی میں اور مسلم لیگ نواز میں تو مسلم لیگ نواز کے لوگ کدھر جائیں گے پی ٹی آئی میں جائیں گے کتنے لوگ پی ٹی آئی میں جائیں گے کیا پاکستان میں ایک جماعتی نظام ہوگا پاکستان کے سیاستدان کبھی بھی نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں ایک جماعتی نظام ہو سکتا ہے انہیں پتا ہے کہ پاکستانی عوام ہمیشہ دو جماعتوں کے درمیان میں تقسیم ہوتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ مسلم لیگ نواز ابھی تک بہت مقبول ہے ابھی تک جتنے بھی ہمارے سامنے سرویز آ رہے ہیں یا بائی لیکشن ہو رہے ہیں اس میں مسلم لیگ نواز عوام میں ایک مقبول جماعت نظر آ رہی ہے ایسی صورت میں سیاستدانوں کو مسلم لیگ نواز کے لیڈروں کو شہباز شریف صاحب کو بھی کسی کو وارے نہیں کھاتا کہ وہ نواز شریف صاحب سے الگ ہوں تو مجھے تو اس وقت تک کوئی ایسا سینیریو نظر نہیں آ رہا منظر نامہ نظر نہیں آ رہا جس میں مسلم لیگ نواز کسی بڑی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو کیا مسلم لیگ نواز حکومت سے باہر چلی جائے گی میرے خیال میں یہ ایک ایسا منظر نامہ ہے جو نواز شریف صاحب کے ذہن میں ہے اور شاید اسی منظر نامے کے انہوں نے تیاری کی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک جارہانہ رویہ کے ساتھ اگر وہ اپوزیشن میں بھی جائیں گے شاہباز شریف صاحب کا بھی چودری نصار کا بھی ہو سکتا ہے انہوں نے ایک راستہ کھلا رکھا ہو مفاہمت کے لیے لیکن ساتھ ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی مفاہمت دنیا میں جب کہیں ہوتی ہے تو وہ پوزیشن آف سٹرنگ سے ہی بہتر ہو سکتی ہے اور جارہانہ رویہ کے ساتھ انہوں نے اپنے لیے وہ پوزیشن آف سٹرنگ رکھی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک تحریکی اور ایک جارہانہ رویہ کے ساتھ چاہ پائیں گے اور اپنی سیاسی وراست کو وہ اپنے نام زد کردہ کسی بھی شخص کو اگر وہ ان کی صاحب زادی ہیں یا کوئی اور ہیں اس تک بھی آگے لے کر جا سکیں گے اس عمر کے ایک حصے میں جبکہ وہ تین دفعہ وزیراعظم رہ چکے ہیں اتنے بڑے بڑے عدوں پر رہ چکے ہیں ان کے لیے بنیادی مسئلہ اپنا واپس آنا نہیں ہے بلکہ تاریخ میں اپنی سیاسی وراست ہے اپنی جماعت کا بچاؤ ہے اور اپنی نسلی طور پر یا رہنمائی کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کا جو عمل ہے وہ کہیں زیادہ اہم ہے ابھی تک مجھے وہ اپنے اینڈز میں اپنے گولز میں کامیاب ہوتے نظر آئے ٹھیک ہے ہم ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد حضر ہوتے ہیں اب آپ میں ایک بار پھر خوشحام دے تقریباً دو ماہ کی گفت و شنید صلاح و مشورے اور کج بحثی کے بعد کل دوبارہ اہوان بالا یا سینٹ میں آئین کی چوبیسویں ترمیم کا بل رائشماری کے لیے پیش ہوگا جس کے نتیجے میں ابھی جو دوہزار سترہ کی مردم شماری ہوئی تھی اس کے ابتدائی نتائج کی بنیاد پر ہلکہ بندیوں کا بل پیش ہوگا اور اگر یہ بالکل منظور ہو جاتا ہے جو قومی اسمبلی پہلے ہی منظور کر چکی ہے نومبر میں تو اس کا امکان ہے کہ شاید انتخابات کے راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں گی مباشر زیدی صاحب آپ نے یہ جو پورا عمل تھا چوبیسویں آئینی ترمیم کا یہ آپ کے سامنے ہوا ہے کہ اس میں کتنی تاخیر ہوئی ہے اس میں کون کے ستق ذمہ دار ہے لیکن یہ ضرور بتائیے کہ اگر یہ بالکل منظور ہو جاتا ہے تو آپ کی نظر میں اب سے لے کر دو مارچ کو جب سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں اور اکتیس مائی کو قومی اسمبلی کی جو میاد ہے وہ پوری ہو جائے گی تو آپ کو سینٹ انتخابات اور عام انتخابات میں کی راہ میں کوئی رکاوٹیں اب مزید نظر آتی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسانی کے ساتھ آگے ہم چلے جائیں گے میرے خیال میں تو یہ بل جو تھا یہ رکاوٹ تھا ہی نہیں اس کے اس میں اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ اگر سینٹ کے انتخابات ہو گئے تو اس کے بعد انتخابات تک کا سفر کوئی اتنا مشکل نہیں رہ گا کیونکہ وہاں پر اگر مین مسئلہ ہی سینٹ کے انتخابات کا 99 میں بھی یہی مسئلہ تھا جگہ آپ کو یاد ہے کہ تین مہینے رہ گئے تھے تو وہ سارا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سینٹ تک پہنچنا جو ہے نا وہ مین چیز ہے جہاں تک یہ چوبیسویں آئینی ترمیم کی بات ہے پیپلز پارٹی نے دیکھیں دو تین بڑی شرطیں رکھی تھی جو حکومت نے مان بھی لیں کہ اس معاملے کو مشترکہ مفادات کانسل میں لے جا اور جائز لیمانڈ تھی وہ لے گئے اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پیپلز پارٹی نے اچانک کیوں اس سے پیچھے اٹھی تو اس کا میرا یہ خیال ہے کیونکہ انہوں نے بھی پتا ہے کہ شیر جو ہے اس وقت لاغر ہوا ہے اور اس کو جو ہے زخم لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جتنا وہ دبا سکتے ہیں اور مجھے نہیں پتا بیک ڈور ابھی تک یہ چیز نہیں آئی ہے کہ انہوں نے حکمران جماعت سے کیا فیورز ان ریٹرن لی ہیں کہ اچانک سے وہ سپورٹ پر آمادہ ہو گئے ہیں کیونکہ جیسے ہوا سب پارٹیوں نے جب اگری کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے پروویجنل جو رائے شماری کے ہمارے نتائج ہیں مردم شماری کے اس کے اوپر ہم الیکشنز کر لیں گے سیٹیں بھی ڈیسائیڈ ہو گئی سارا کچھ ہو گیا اچانک پیپلز پارٹی نے کہا اور جائز کہا کہ اس کو جو ہے مشترکہ مفادات کانسل میں لے جائے وہاں پر بھی حکومت لے گئی اس کے بعد سے پیپلز پارٹی نے اچانک پھر پلٹا کھایا تو وہ ابھی تک محرکات کسی کو بھی نہیں پتا میں نے کہیں نہیں پڑھے کہ پیپلز پارٹی اس سارے عمل میں کیا چاہ رہی تھی میرا خیال میں یاد ہو وہ چیک کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم ٹورڈز الیکشنز جا کر کے کتنا ایک دباؤ ڈال سکتے ہیں نون لیگ پر کیونکہ زیغم نے جیسے کہا کہ پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ اسے اندرون سندھ سے باہر جو ہے کہیں اس کا ووڈ بینک شاید نہ ہو اور یہ حال یہ جتنے بھی ادھر ادھر پورے ملک میں زمنی انتخاب ہوئے ہیں اس میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے بہت نیچے گئی ہے تو اگر ہو سکتا ہے نون لیگ سے انہوں نے یہ کہا کہ جنوبی پنجاب میں ہمیں تھوڑا سا روم دے دیں اور آپ نے دیکھا بلاول صاحب نے وہاں جلسہ بھی کیا خاصہ بڑا جلسہ تھا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی باتچیت ہوئی ہو جس میں حکمران جماعت ان کو کچھ سیٹیں جنوبی پنجاب میں کوئی آفر کرنے کے اوپر راضی ہوئی ہو یہ چیزیں بعد میں ہی سامنے آئیں گی ایک دفعہ یہ ذرا منظور ہو جائے تو میرے خیال میں یہ چیزیں آٹومیٹیکلی پیسیج آف ٹائم نکلی آئیں گی کہ دونوں کے جانب کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا زیغم خان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب مرگلہ کے اوپر جتنے بھی بادل تھے وہ چھٹ گئے ہیں میرے خیال میں بلکل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرگلہ کے اوپر سے بادل چھٹ گئے ہیں ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے کہ قادری صاحب کیا کرنے والے ہیں ان کے پیچھے کون ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا لیکن شاید پیپلز پارٹی کو اس بات کا احساس ہو چلا ہے اور ہمیشہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی بھی وجہ سے جمہوریت میں کوئی رکاوٹ آئی تو پاکستان میں اگر کوئی جماعت سب سے زیادہ نقصان اٹھائے گی سب سے زیادہ نقصان اٹھائے گی تمام حالات کے باوجود تو وہ خود پیپلز پارٹی ہی ہوگی اور شاید زرداری صاحب کو اس بات کا اندازہ تھا اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سیچویشن میں وہ ایکسپلور کر رہے تھے دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی لیندین کی کوئی صورت نکل سکتی ہے کچھ اور وہ لے سکتے ہیں مسلم لیگ نواز سے تو وہ آخری وقت تک آخری موقع تک وہ کچھ ایکسپلور کرنے کی کچھ لینے کی کوشش کر رہے تھے ہمیں معلوم نہیں ہے دروازے کے پیچھے کیا ہوا کیا تیہ ہوا کیا نہیں ہوا لیکن میرے خیال میں کہیں اس جگہ پہ برنگ پر آ کر سارت پہ آ کر پیپلز پارٹی نے پیچھے ہٹنا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی بلکل نہیں چاہے گی کہ انتخابات میں کسی طرح کا التواہ ہو رک جائے یا یہ سارا معاملہ دوبارہ سے اعلیٰ عدلیہ کے پاس چلا جائے یا کوئی ایسی عبوری حکومت بن جائے جو زیادہ عرصے تک چلے افتقار احمد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور اگر یہ معاملہ اتنا ہی سیدھا تھا تو اس میں یہ دو مہینے کیوں لگے ہیں بھائی بڑے لوگوں کے فیصلے ہیں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ہم سے زیادہ عقل مند ہیں ہر آدمی نے اپنی اپنی دیکھنی ہے پوزیشن کیا ہے اس کو کیا بارگیننگ میں ملا اگر تو بارگیننگ نشستوں کی تھی شمالی پنجاب میں یا جنوبی پنجاب میں یا ہم وستی پنجاب میں تو مبارک ہو ایسی جمہوریت جو اس طرح کے کھیلوں میں تیہ کر کے ملے اور اس طرح آپ یہ رکمال بنا لیں اسیمبلی کو اور سینٹ کو اور وہاں بل بھی مظلور نہ ہونے دیں جب آپ کی بات مانے جائے تو آپ بلوں کے لیے وہ اٹھ دے دیں آپ کے خیال میں اگر یہ کل منظور ہو جاتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کوئی رکاوٹ نہیں جی کوئی نیا دھرنا نہیں دھرنے کی عصیت کیا جی ستے خیال ہیں کوئی کچھ روک نہیں سکتا آپ دکھی ہو معاملات سارے کلیر ہیں بیلکل تینوں پارٹیاں ایک ہی لائن پر چل رہی ہیں وہاں بکٹھی ہو گئی ہیں تو اگر کوئی معاملات نہیں تھا تو پھر اتنی دیر کیوں تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشن تو رو رہی تھی یہ ابھی آج کی ڈسکیشن میں ہمیں سمجھ آئی ہے کچھ لین دینے کا معاملہ تھا جمہوریت اب ہے ہی لینے دینے کی افراد کے آصف کو کیا ملا نواز کو کیا ملا عمران کو کیا ملا یہ سالے جو عوام ہیں جو ان کو کہا جائے گا لائنوں میں کھڑے ہو پر ووٹ ڈالو دھکے کھاؤ بعد میں لڑائیاں نپٹو سار انیس سو باسٹھ کے جو جھگڑے ہمارے دیاتوں کے نا ابھی تک ہم نبٹ رہے ہیں پہلا جو ہم نے لوکر باڈی کا الیکشن لڑا تھا باسٹ کا جو پہلے دھڑے بنے ہمارے جھاتوں میں اور شہروں میں دو گروپوں میں جو تقسیم ہوئی وہ ان ووٹوں کی ویسے ہوئی تھی ہم تو لڑتے جا رہے ہیں لیکن ان کا مخواد ہے کہ بھی تم نے میری بات مان لی چلو میں کل ووٹ دے دیتا ہوں یعنی سینٹ میں لوگ آئینے کو کیا رہی نہیں ہو رہے اور ہیں کہ تینے ایک سو چار بندے بات اتنی جمہوریت کی کرتے ہیں اتنے ودعوے کرتے ہیں اور ایک سو چار آدمی کٹھے ہوگئے وہ ڈالنے کو تیار نہیں ہے کسی اچھے مقصد کے لیے اب ان کے افسروں نے کہا ان کے سربراہوں نے کہا بھی چلو جا کے ووٹ ڈالو ووٹ ڈال دیں گے زیغم خان وہ ہدیبیا کیس جو ہے وہ تو ختم ہو گیا تو اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ مارڈل ٹاؤن کے حوالے سے جو شیخ الاسلام جو کچھ فرما رہے تھے اور جو وہاں پر ایک کتار لگی ہوئی تھی تو وہاں پر کچھ اور معاملہ ہو سکتا ہے یا اب یہ تمام چیزیں دم توڑ جائیں گی دیکھیں میرے خیالے شیخ الاسلام کے لیے تو اب مارڈل ٹاؤن اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا کیونکہ ہدیبیا موجود نہیں ہے اور شیخ الاسلام کے آپ دیکھیں جو انہوں نے توجہ اتنے عرصے میں اس مارڈل ٹاؤن کے معاملے پر بلکل نہیں رکھی ان کے ایونٹس ہوتے ہیں وہ کرتے رہے اور دوبارہ واپس جاتے رہے اور اب انتخابات کے قریب آ کے ان کو دوبارہ یہ موقع بات یاد آئی ہے اور وہ تحریکی شکل میں لے جانا چاہ رہے ہیں حالانکہ یہ معاملہ عدالت میں موجود ہے تو بلکل اگر وہ کرتے ہیں سڑکوں پر لاتے ہیں تو ان کا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ انصاف ملے ان کا مقصد حکومت کو گرانا ہی ہوگا اور شریف خاندان سے اپنا بدلہ ہی لینا ہوگا یہ ایک نازک معاملہ ہے اس میں انتظامیہ انوال تھی اس میں یہ سٹیٹ کا معاملہ ہے اور دنیا بھر میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں میں بلکل بریو ذمہ قرار نہیں دے رہا شہباز شریف کو لیکن آپ اتنی آسانی سے پولیس کی کسی گڑھ بڑھ کو اٹھا کر صبح کے سربراہ انتظامیہ کے ذمہ نہیں لگایا سکتے انڈیا میں ایسا ہو جاتا ہے ہر مہینے ہر دو مہینے بعد ایسا واقعہ ہوتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں وزیر اعلیٰ کو نہیں لٹکایا جاتا شاید ان کو استیفہ دے دینا چاہیے تھا اخلاقی طور پر میں سمجھتا ہوں ان کی ایک بہت بڑی اخلاقی ذمہ داری اس بارے میں بنتی تھی دوسری اس لحاظ سے بھی کہ انہوں نے پولیس کو ری فارمز نہیں کی ان کے اندر آج تک پولیس ایک انتہائی نا اہل پولیس ہے جو اس طرح کے واقعات کر سکتا ہے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو مرتضی سرنگی کو اجازت دیجئے خدا حافظ